بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنانے چاہ رہا ہوں بہت ہی پیاری کہانی ہے یہ ایک امام مسجد اور ایک نمازی کی کہانی ہے بہت ہی سبق امور سٹوری ہے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کا جو سارا دارم دار ہے وہ آخری چند جملوں میں ہے تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سمجھنے کے لیے اینڈ تک اسے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو محصول ہو تو ویڈیو کا وقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک نمازی جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور بہت ہی عرصے سے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا چلا آ رہا ہوتا ہے یعنی پبندی سے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایک دن وہ مسجد میں آتا ہے تو امام مسجد جو ہوتے ہیں ان سے وہ کہتا ہے کہ کاری صاحب یہ آج میرا آخری دن ہے اس کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آوں گا بلکہ میں نماز گھر پہ ہی ادا کیا کروں گا تو اس پہ جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آوگے گھر میں کیوں ادا کروگے تو وہ کہتا ہے کہ کاری صاحب میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کچھ لوگ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں کچھ میسج کر رہے ہوتے ہیں کچھ گریلو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسجد میں کس لیے آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں آرام سکون سے نماز ادا کر لیا کروں گا تو کاری صاحب اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس طرح کرو کہ یہ میرا ایک چھوٹا سارا کام ہے یہ کر دو اور اس کے بعد تم جا سکتے ہو تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کاری صاحب مجھے بتائیں آپ کاری صاحب اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دیتے ہیں اور اس کو بالکل بھر کے اسے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں پانی کا گلاس ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ گلاس لے جاؤ اور مسجد کے اندر چاروں طرف سارا چکر لگا کے آؤ نمازیوں کے بیچ میں سے اور واپس میرے پاس باہر آؤ مجھے گلاس دے کے تو پھر تم جا سکتے ہو تو کاری صاحب سے کہتے ہیں کہ ایک بات کا تم نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ اس گلاس میں سے ایک پانی کی بھون جو ہے وہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے تم نے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنے دینا یہ واپس گلاس تم مجھے دے کے تو پھر تم بے شک چلے جانا تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے مسجد کے اندر جاتا ہے اور اس گلاس کو پکڑ کے پوری مسجد کا وہ چکر لگاتا ہے نمازیوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا وہ بہر واپس آ جاتا ہے کاری صاحب کے پاس اور جو معام مسجد ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ یہ کاری صاحب آپ گلاس دیکھ لیں میں نے اس میں سے ایک بھوند بھی پانی کی مسجد کے اندر نہیں گرنے دی تو کاری صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب میرے چند سوال ہیں ان کا تم جواب دو پھر تم جا سکتے ہو تو کاری صاحب اسے کہتے ہیں کہ مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب تم یہ گلاس لے کے اندر گئے تم نے وہ جو نمازی تھے ان کے درمیان میں سے تم گزرے ہو تو کون سا نمازی جو ہے کتنے بندوں کو تم نے میسج پہ بات کرتے ہوئے دیکھا کتنے بندوں کو تم نے کال پہ بات کرتے ہوئے دیکھا کتنے لوگوں کو نوافل ادا کرتے ہوئے تم نے دیکھا اور کتنے لوگوں کو تم نے گریلوں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کاری صاحب میرا تو سارا جو فوکس تھا وہ میرا سارا دھیان تو اس گلاس کے اوپر تھا کیونکہ یہ گلاس بلکل بھرا ہوا تھا آپ نے کہا تھا کہ اس گلاس میں سے پانی کی ایک بھون بھی گرنی نہیں چاہیے اس لیے میرا سارا جو دھیان تھا وہ اس گلاس کے اوپر تھا میرا دھیان تو آ کے پیچھے گیا ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے کون میسج کر رہا ہے میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا تو کاری صاحب اسے کہتے ہیں کہ بلکل یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب مسجد کے اندر آؤ تو اپنا سارا دھیان جو ہے وہ صرف نماز کے اوپر رکھو کہ تم کس کام کے لئے مسجد کے اندر آئے ہو تمہارا سارا فوکس جس طرح اس گلاس کے اوپر تھا تمہیں ارد گرد کے لوگ نظر نہیں آئے کیا کر رہے ہیں اسی طرح جب نماز پڑھنے کے لئے آؤ تو تمہارا سارا فوکس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے اور یہ فوکس ہونا چاہیے کہ تم نماز پڑھنے آئے ہو نہ کہ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنے کے لئے جب آپ سب لوگ اسی طرح کریں گے تو پھر کسی کا بھی دھیان آگے پیچھے نہیں بٹھے گا نہ ہی وہ موبیل پہ باتیں کریں گے نہ ہی وہ میسج کریں گے تو یہ کام جو ہے کرنا ہے تو اس کے بعد وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاری صاحب میں کل سے پانچ وقت کی نماز مسجد میں ہی آکے ادا کیا کروں گا تو دوستو اس ویڈیو میں سے ہمیں جو سبق سیکھنے کے لئے ملتا ہے دو سبق ہمیں ملتے ہیں ایک تو یہ کہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائیں تو ہمارا سارا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے بلکہ یہ فیلنگ اپنے اندر ہمیں لانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن اگر ہم یہ فیلنگ نہیں لہا سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں لیکن کم از کم یہ آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ایک دوسرا سبق یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جائیں تو باہر کے جتنے آپ کے رابطے ہیں ان سے کٹ اف ہو جائیں یعنی موبیل کو آف کر لیں گریلو باتیں مسجد کے اندر جا کے کرنا چھوڑ دیں صرف آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو باقی کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو جب ان باتوں کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بھی ہم سے راضی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی